فرینڈز پانچ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انجن کے بارے میں جو بہت ضروری ہیں آپ کی گاڑی اور آپ کے انجن کی لائف وہی انجن جو تین لاکھ چار لاکھ کلومیٹر چلتے ہیں ایک نئی گاڑی لینے کے بعد تین لاکھ اور چار لاکھ کلومیٹر چلتے ہیں وہی انجن چھے لاکھ اور سات لاکھ بھی چل سکتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گا سب سے پہلا کام جو سب سے بڑی گلتی ہم کرتے ہیں اپنی گاڑی میں مورننگ ٹائم پہ گاڑی سٹارٹ کی یا کسی ٹائم پہ بھی گاڑی سٹارٹ کی گاڑی میں بیٹھے گاڑی کو سٹارٹ کیا انجن سٹارٹ ہوا بریک پریس کیا اور گاڑی کو ڈی پوزیشن میں ڈالا ڈی موڈ میں ڈالا اور گاڑی کو ڈرائیو کر دیا یہ ہماری گاڑی کے انجن کو سب سے بڑا نقصان پہنچاتی ہے یہ چیز گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کر کے ڈی موڈ میں ڈالتے ہیں تو انجن کا ٹمپریچر آپ اس کے بینس پہ نہیں آنے دیتے ہیں انجن کو جتنا ٹمپریچر چاہیے جس ٹمپریچر میں وہ آپ کو اچھی پرفارمس دے گا آپ اس کو اس ٹمپریچر پہ نہیں آنے دیتے گاڑی کو ڈی میں ڈالتے ہیں اور گاڑی کو ڈرائیو کر دیتے ہیں دوسری حصے میں دوسری مسٹیک آپ جو کرتے ہیں گاڑی کو لا کے کھڑا کیا کھڑا کرتے ہی آپ نے اگنیشن سوچ آف کیا اور گاڑی کو بند کر دیا یہ بھی نہیں کرتے اس کو اس لیے نہیں کرتے کہ جب سٹارٹنگ ٹائم پہ آپ نے انجن کو اس کے نارمل ٹمپریچر دینے کے بعد گاڑی کو ڈرائیو کیا گاڑی جب ڈرائیو کر کے لا کے واپس کھڑی کی تو وہ انجن کو نارمل ٹمپریچر پہ آنے دیں گاڑی کو نارمل دو یا تین منٹ سٹارٹ رکھیں نارمل دو منٹ تک آپ گاڑی کو سٹارٹ رکھیں تاکہ اس کا جو ٹمپریچر انجن کا وہ اگن نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے دوسری چیز جو ہم سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ مینٹینس سب سے بڑی چیز جو مسئلہ ہمارے وہ ہم مینٹینس میں جو ہے نا وہ ہمارا پروبلم آتا ہے مینٹینس میں ایک بات یاد رکھیں ہر گاڑی میں سپارک پلک ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے کچھ میں اریڈیم ہوتے ہیں آپ سپارک پلک کی اپنی اپنی ایک لائف ہوتی ہے لیکن جو ٹکنیشن ہوتا ہے اس کو بہت علم ہوتا چیز کا وہ سمجھتا ہے اس چیز کو آپ اچھے ٹکنیشن کے پاس جائیں اچھی جگہ سے سرویز کروائیں سپارک پلک کو کھلوائیں سپارک پلک ٹکنیشن دیکھنے کے بعد گاڑی کی مائیلیج کو دیکھے گا مائلیج کو دیکھے گا اور سپارک پلگ کی کنڈیشن کو دیکھے گا تو پھر آپ کو رکمنٹ کرے گا اس کو چینج کرنا یا اس کو ابھی کلین کرنے سے یہ چل سکتا ہے جو اریڈیم پلگ ہوتے ہیں ان کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے پلاٹینیم پلگ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی لائف کم ہوتی ہے تو یہ چیز کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا اور اپنی گاڑی کی مینٹینس کا خود خیال رکھنا ہے خود آپ نے دیکھنا کہ اس کے پلگ کی مالیج کیا ہو گئی ہے اس کے انجیو نوائل کی مالیج کیا ہو گئی ہے اس کے اور مینٹینس میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں سپارک پلگ وہ آپ کے جو انجین کی لائف ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا اپیکٹ ہوتا ہے تھرورٹل بوڈی تھرورٹل بوڈی آپ نے کوشش کرنا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے دس زار کلومیٹر پندرہ زار کلومیٹر پہ آپ نے اس کو لازمی چینج کروانا ہے اگر آپ تھرورٹل بوڈی تھوڑا جلے کرتے ہیں تو کوشش کریں آپ اپنی گاڑی کا ایر فیلٹر جو ہے اس کو لازمی کلین کروائیں جب بھی لانگ روٹ پہ نکلنے سے پہلے ایر فیلٹر کو تھوڑا کلین کروائیں اگر چینج ہونے والا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ چینج کریں آپ کا ایر فیلٹر گندہ ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی ایکسلیریشن آپ کی گاڑی کی پرفارمز اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تیسری بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں خود اس کا سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے انجین آئل انجین آئل کو خود دیکھنا چاہیے پہلی چیز آپ انجین آئل میں یہ دیکھنا کہ آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں آپ اپنی جگہ کا اپنی جس ملک میں جس جہاں بھی رہتے ہیں آپ وہاں کا پہلے ویدر کو دیکھیں کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے وہاں کا ویدر کے حساب سے دوسری چیز اپنی گاڑی کی مائلیج دیکھیں ویدر اور مائلیج دونوں چیز دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھے ٹگنیشن سے اپنی گاڑی کے لیے اچھا ایک جو آئل اگریڈ ہے وہ رکمنڈ کروائیں کہ گاڑی کی مائلیج اور گاڑی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا ویدر دونوں چیزوں کو دیکھ کر آپ گاڑی کی جو ہے وہ آئل کے رکمنڈیشن کروائیں اور اچھا آئل ڈلوائیں اس سے آپ کی گاڑی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اسی میں ایک اور چیز انجن آئل جہاں آپ نے پانچ ہزار کلومیٹر یا دس ہزار کلومیٹر چلانا ہے کوشش کریں اگر پانچ ہزار کلومیٹر والا ہے تو آپ پنتالیسو پہ اس کو چینج کر دیں یا دس ہزار کلومیٹر والا ہے تو آپ اس کو نوزار پہ چینج کر دیں بہتر یہ ہی ہوگا اس کے ایک چھوٹی سے اگزیمپل کے ساتھ ویڈیو تھوڑا لنبا ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ابھی آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہیں تو انجن آئل تو آپ کے انجن کے اندر ہے گاڑی کھڑی ہے لیکن انجن سٹارٹ ہے اسی بہتر چل رہا سب کچھ اسیسری چل رہی ہے تو اس لیے انجن آئل انجن کے اندر ہے تو انجن سٹارٹ ہے آپ کھڑے ہیں لیکن گاڑی چلتی کی مائلیج کاؤنٹ ہوتی ہے کھڑی گاڑی کی مائلیج کاؤنٹ نہیں ہوتی اس کے بعد کوئلنٹ کوئلنٹ بھی آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئلنٹ ہماری گاڑی کو ٹھنگا رکھتا ہے تو یہ بات تو غلط ہے کوئلنٹ کا فرق ہوتا ہے پانی اور کوئلنٹ پانی ڈالنے سے بہت زیادہ رست پیدا ہوتی ہے اندر بلوکیج پیدا ہوتی ہے کوئلنٹ جو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ رست کو جمنے نہیں دیتا اور اسی میں آپ کو جو انجن ہے اس کو تھنڈا رکھنے میں تھوڑا اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ کوئلنٹ جمتا نہیں ہے آپ کسی تھنڈے لاکے میں تو کوئلنٹ جمیں گا نہیں چوتھی چیز سوری پانچویں چیز آپ کی گاڑی اگر مسنگ کر رہی ہے تو پلیز گاڑی کو ڈرائیو مت کریں اگر آپ کی گاڑی کسی میکینک کو آپ کے پاس ہے تو اس کو بہتر رکھے چیک کروائیں یہ اس کو مسنگ کے اندر گاڑی کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے کچھ ایسا کہ سپارک پلگ یا کوئل خراب ہوتی ہے ایک سلنڈر پروپر ورک نہیں کر رہا ہوتا ایک سلنڈر ایک پسٹن ایک سلنڈر اور پورا پروپر ورک نہیں کر رہا ہوتا چار سلنڈر گاڑی ہے تو ایک کام نہیں کر رہا تین سلنڈر کام کر رہا ہے تو گاڑی میں مسئلہ پیدا ہوگا آپ کی گاڑی پرفارمس نہیں دے گی اور اس سے بہت نقصان ہونے کا بھی خدش ہے یہ چار پانچ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں ان چیزوں پر تھوڑا فوکس کریں ان چیزوں کو آپ دیکھیں مینٹینس کو اور گاڑی کی جو ہے کولنٹ کو آئل کو ان چیزوں کو دیکھیں ان پر تھوڑا گوھر کریں تو یہ تھی تھوڑا سا نولیج جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر نہیں لگی تو مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ